السلام علیکم لاسٹ لکچر میں ہم نے تقریباً سارے ٹاپکس کوککلی اوورویو پیئے تھے جو ہم نے جاوہ سکرپٹ میں پڑھیں جس میں پی ایش پی کے اندر ہم نے وریابلز دیکھے آرے دیکھی پھر ہم نے لوب دیکھی انسٹڈ لوب دیکھی کہ وہ کیسے لگا سکتے ہیں پھر ہم نے فنکشن دیکھے اور انونیمس فنکشن دیکھے پھر ہم نے کنڈیشنز دیکھی تو کچھ اور ٹاپکس بھی مزید ہیں پی ایش پی کے اندر جو سیکھنے ہیں انتہائی ضروری ہیں ان میں سے ایک اسوسییٹیو آرے اسوسییٹیو آرے اور اس عرے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے صرف یہ فرق ہے کہ ہم نے ہم اپنی مرضی کی کیس بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ نے دیکھا تھا ہم نے جاوہ سکرپٹ کے اندر کیس دینے کے لیے ہم نے سیبریٹلی آبجیکٹس بنائے تھے لیکن پی ایچ پی میں ایسی کوئی قدگن نہیں ہے اس کے آرے اتنے سٹرونگ ہیں کہ اس کے اندر آپ سٹنگ کیس بھی دے سکتے ہیں اس کے لیے ہم ایک نئی فائل بناتے ہیں اس کے لیے ہم ایک نام سے ڈوٹ پی ایچ پی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ایچ پی یہ سینٹیکس ایسی رہے گا اگر نہیں بتایا تھا تو وہ بھی بتا دیتا ہوں پی ایچ پی کے کوئی بھی فائل جو ڈوٹ پی ایچ پی کے فائل ہوگی وہ ہمیشہ اس کا سینٹیکس یہ ہوگا اس کو بے شک آپ اس کو رٹا مار لیں جو مرضی کر لیں لیکن اس کے بغیر آپ کا کوڈ چلے گا نہیں تو یہ بیس بیسکلی پی ایچ پی کے بلوکس ہیں اس کے اندر اس سے نیچے پی ایچ پی کا کوڈ آئے گا تو associative array کیسے ہوتا ہے جی array equal to جیسے دوسرا array تھا ویسے ہی ہوتا ہے صرف ہم اپنی مرضی کی keys key one اور value ہم اس کی equal to اور greater than sign کے ساتھ دیتے ہیں مطلب find of arrow sign well اس کے بعد key test اور well کوئی چیز نہیں ہے value one میں ایسے لکھ دیتا ہوں اس کو کوئی بھی value assign کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ میں اس کو ایسے mix بھی کر سکتا ہوں three four six eight and so on آگے مزید میں کوئی array اس میں ڈال سکتا ہوں اور اس کے اندر مزید میں associative keys add کر سکتا ہوں test key اور اس کی value اور اس کی value اس کو اب میں دیکھتا ہوں اس کا data کیسے آ رہا ہے اس کو ہم printr کراتے ہیں تو یہ kind of x ray کرے گا اس کا اس کو جب ہم run کرتے ہیں تو ہماری output main.php کے لیاز سے آتی ہے تو اس کو ایسے run کرنے کے بجائے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم cli کے through اس کو manually run کریں اسی file .php تو بیسکلی یہ ہمارے پاس output آگئی ہے کہ اس میں کیا چیزیں کیا values پڑی ہوئی ہیں یہ ہم expect کر رہے تھے کیونکہ اس کے اندر array بھی پڑھا ہے integers بھی پڑھے ہیں اور associative array array کی keys اور values بھی پڑی ہیں تو برحال یہ ہمارا associative array اس طرح سے ہوتی ہے اب ہم associative array کا main use case کیا ہے بیسکلی جب ہم جیسون سے یا اپی سے یا ڈیٹا بیس سے records ریڈ کرتے ہیں تو وہ key value maps ہی ہوتے ہیں تو associative array ان کے ساتھ بالکل fit پیٹتے ہیں اس کی میں ایک example آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ یہ میرے پاس array ہے associative array اور اس کو میں convert کر سکتا ہوں جیسون میں وہ کیسے ایکو جیسون encode اب میرے پاس output جیسون آئے گی اس کو میں disable کر دیتا ہوں اور اس function کو میں دوبارہ run کرتا ہوں تو یہ basically میرے پاس جیسون output آگی اور جو کہ اس کو میں دوبارہ run کرتا ہوں یہ دیکھیں اب جیسون input کو ہم php کے array میں کیسے shift کریں گے اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو ہم run کرتے ہیں php ہم اسی output کو یہاں سے copy کرتے ہیں اور اس کو کسی variable میں store کراتے ہیں کیونکہ یہ ایک سٹرنگ ہی ہے بیسک بیشک جیسون ہے لیکن ہے دو سٹرنگ جیسون سٹرنگ equal to کیونکہ یہاں پر double quotes use ہو رہے ہیں تو ہم external میں single quotes use کرتے ہیں تاکہ ہماری سٹرنگ valid اس طرقے سے store یہ میں نے variable بنیا اور جیسون سٹرنگ کا میرے پاس variable ہے اس کو میں output کراؤں گا تو میرے پاس جیسون ہی echo ہونی چاہیے php associative array dot php تو یہ دیکھیں یہ جیسون ہی آرہا ہے اب basically مجھے جیسون چاہیے میں اس طرح سے array output کرانا چاہتا ہوں تو وہ کیسے possible ہے میں کیا کروں گا جیسے میں نے جیسون encode کا function use کیا تھا array کو string json میں output کرانے کے لئے اسی طرح سے میں string json کو جو valid json ہو اس کو array میں convert کرانے کے لئے ایک اور function ہے php میں اس کا نام ہے json converted to array variable بنائے اور اب میں function use کروں json decode کے نام سے کیونکہ ہمارے پاس json یہ پڑی ہے اس کو ہم نے decode کر کے array بنانا ہے تو میں json string کا variable pass کرتا ہوں یہ میرا array output ہوگی اس کو میں print r کراتا ہوں اور means اس کے اندر دیکھنے کے لئے یہ کیا store کیا values پڑی ہیں اس کے اندر ہاں copy ہو جا بھئی یہ چیز میں اس کو run نہیں کروں گا کیونکہ فائدہ نہیں ہے run کروں گا تو man dot php output آئی تو میں اس کو دوبارہ یہاں پر run کرتا ہوں تو یہ چیز دیکھیں اب میرے پاس standard object کی class کی output آئی ہے یہ میرے پاس output مجھے array میں چاہیے تو میں اس function کو پاس کروں گا لیکن بتانے کا مقصد یہ کہ ہم json simple string کو php کے object میں یا associative array میں convert کر آسکتے ہیں اس کے لیے میں یہ کروں گا کہ ابھی کیونکہ output object آرہی ہے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں object سے value get کرنے کے لیے مجھے ہمیشہ یہ کام کرنے پڑے گا جیسے میں اگر display کرانا چاہتا ہوں key one کی value تو میں کہوں گا json converted to array dot php میں dot مطلب dash اور greater assign ایسے کرکل گھوتے لگاتے ہیں تو اس میں key one میں لکھوں گا تو یہ میری well one print ہو جائے گی دیکھتے اس کو پرنٹ کراتا ہوں تو یہ میری value آگئی تو یہ طریقہ ہے object سے value cut کرنے کا اب میں آپ بتاتا ہوں کہ اس کو array میں کیسے convert کرتے ہیں یہاں پہ second variable true pass کروں گا تو basically اب میرے پاس output array آئے گی یہ دیکھ یہ array object کے مجھے array سے value get کرنا آتی ہے میں کہتا ہوں جی میری key one پہ value پڑی ہے اس کو دو تو میں key one لکھوں گا یہاں پہ print r کی ضرورت نہیں ہے echo کرو value value chan دیکھیں l1 آگی اب میں کہتا ہوں جی 2 کے اوپر جو value پڑی ہے وہ مجھے دو امید ہے output صحیح آئے گی 8 8 آگی اب میں چاہتا ہوں 3 index کے test کی 2 پہ value پڑی ہے وہ مجھے تو اس کے لیے میں یہ کروں گا 3 index کے اندر جو دوسری array پڑی ہے اس کے test test کی 2 پہ جو value پڑی ہے وہ مجھے دو تو اب میرے پاس output 666 آنی چاہیے یہ چیز تو یہ ہمارا associative array کا topic complete ہوا اس کے بعد مزید ایک topic ہے جو associative array پہ اگر traverse کرنا ہو اس پہ loop لگانی ہو تو کیونکہ یہ index zero سے start نہیں ہو رہا اس میں key one بھی آرہی ہے کوئی index zero کوئی one تو conventional for loop ہے یا while loop ہے وہ اس پہ لگانی مشکل ہے تو ہم اس کے لیے ایک اور قسم کی loop ہے php کے اندر اس کو بولتے ہیں for each وہ ہم اس پہ لگا کر traverse کر سکتے ہیں کیسے آپ کو دکھاتا ہوں اس سارے code کو ہم comment کر لیتے ہیں اور for each لگاتے ہیں for each associative array as value associative value array کے اوپر value کرتے جاؤ اس کو میں ایک و کراتا ہوں value کو اکھو کراؤ اور next line میں چلے جاؤ اس case میں کیا ہوگا کیونکہ یہاں پہ array بھی پڑی ہے تو value 1 34 4 6 8 اور array print ہوگا کیونکہ array کے اندر سے value نہیں کٹ کر رہے بلکہ اس کو directly print کر آ رہے برحال اس کو دیکھ دیکھ ہیں output کے آئے جیسے میں نے بتایا تھا value 134 46 8 اور یہ array اور اس نے ساتھ notice بھی دیا ہے کہ یہ string میں convert نہیں ہو سکتا تو اس کی value کو ہم کیسے print کریں گے کہ کوئی ہمارے پاس notice ہوگا رہا آئے یہ کہیں گے ادھر condition لگا جاتے ہیں is array اگر array نہیں ہے value تو print ہو جائے اور in case array تو ایک اور loop لگے for each value کے اوپر loop لگے as bell to اور اس کی value print ہو رہا ہے اس کے ساتھ میں لگ جاتا ہوں inner loop bell اور bell to ساتھ میں back slash ان بھی کر آو جی اب اس کو run کرتے ہیں تو ہمارے پاس ساری output آنے چاہیے invalid arguments applied 21 sorry یہاں پہ not لگانا ہے کیونکہ array اگر نہیں ہے تو یہ print کر ہو ورنہ print ورنہ اس as a array treat کر اس کو میں clear کر دیتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ clutter ہو گیا ہے اور اب اس کو میں دوبارہ run کرتا ہوں تو یہ جس ہماری expected output آگی تو یہاں پہ میں نے آپ کو associative array بھی cover کر دی ہے for each بھی cover کر دی ہے ایک بڑا important concept ہے index کیسے get کرتے ہیں for each کے اندر تو اب ہم directly values get کر رہے ہیں لیکن کیس نہیں get کر رہے تو اگر ہم نے کی بھی چاہیے ہو تو ہم یہ کریں کی اور equal to assign اور greater design تو اب میرے پاس کیس بھی آنا شروع ہو جائیں گی میں کہتا ہوں جی کی اور value دو نا print کر رہو یہاں پہ میں ایسے کرتا ہوں کی to well to تو اس کے اندر میں کہتا ہوں inner do print دیتے اور سات میں اس میں key to اب میں اس کو run کرتا ہوں تو basically میرے پاس keys بھی آنا شروع ہو جائیں گی یہ دیکھیں key one well one اور properly key value pairs display ہو رہے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے گی اس کو شیئر کریں لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہوگی انشاءاللہ آگے کسی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ